بریرہ کی کہانی اتنی کمزور کیوں دکھائی گئی اتنی سٹرونگ سیکرپٹ میں اتنا ویک کردار آخر کیوں السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو این ای ریویوز جراما سیریل خائی میں بریرہ کی کہانی کا سب انتظار کر رہے تھے اور نائنٹین اپیسوڈ میں بریرہ کی کہانی صاف صاف دکھائی بھی گئی لیکن کافی زیادہ میسٹیک کے ساتھ ناظرین بریرہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا جو بھی اس کی کہانی تھی گلورین نے اس کا بچہ مار دیا پھر جنار خان اور سب کو لگا کہ بریرہ نے خود اپنا بچہ مارا ہے اسے جیل میں چھ مہینے قید کروا دیا گیا اس کے بعد دوراب بابا کو رحم آیا اسے باہر نکالا اور نکرانی کا عوضہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا یہ ساری بریرہ کی کہانی تھی جو میں نے آپ کو بیس سیکنڈ میں سنائی ہے لیکن ناظرین زمدہ کا کردار زمدہ کا بدلہ خائی کی سیکریپٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے ہمیں سٹرونگ کریکٹر دیکھنے کو مل رہی ہیں اور بریرہ کو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ زمدہ کے ساتھ مل کر جنار خان کی فیملی سے بدلہ لے گی اور دوسری طرف بریرہ نے موبائل کا ذکر زمدہ سے نہیں کیا ہے زمدہ پریشان ہے کہ آخر موبائل کس نے اٹھایا ہے موبائل تو چوری ہوا ہے چوری کرنے والا بھی کوئی ہے لیکن سب کے سب ابھی مشکوک ہیں کسی پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا ایک طرف اگر بریرہ چاہے تو زمدہ کا ساتھ دے سکتی ہے اور خان صاحب کی فیملی سے بدلہ لے سکتی ہے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ایک تو بریرہ کا بچہ مرا اس کے بعد بریرہ کو جیل بھی بگتنی پڑی اور چنار خان کا رویہ الگ تھا اور دوسری طرف اگر چاہے تو زمدہ کو پکڑوا کر چنار خان کی بیوی بن سکتی ہے گلورین کو موہ توڑ جواب دے سکتی ہے اور تخت کی مالکین بن سکتی ہے گھر میں جو وومنز ہوں گی ان کی سردار بن سکتی ہے لیکن جو بریرہ کا کردار ہے وہ کافی زیادہ کمزور ہے ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ بریرہ دوراب بابا کے پاس جا کر سب کچھ بتا دے گی زمدہ کا ساتھ نہیں دے گی آپ کے اینٹ چاہتے ہیں کمنٹ سشو میں لازمی بتائیے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ